اتابوں کا ذکر کیا جو اگرچہ ہم کہتے ہیں کہ وہ شیخ طریقت امیر علیہ السنت ہی کی تصنیف ہیں لیکن الحمدللہ عز و جل وہ بھی فرائض علوم کے پورے ہونے کا ذریعہ یعنی ایک طرف طلبہ کی ایسی تربیت کے جس کی طرف مدینہ شریف کے عشق اور دوسری طرف ان کی اخلاقیات کی طرف مدنی انعامات کی طرف امیر علیہ السنت توجہ دلارہ ہوتے ہیں وہیں ان کو اس چیز کے مطالعے کی طرف بھی آپ توجہ دلاتے ہیں جس کی طرف عام طور پر ہماری توجہ نہیں رہ باتی ہم نے اور مدنی چینل کے ناظرین نے بارہا دیکھا ہوگا کہ امیر علیہ السنت کبھی پوچھتے ہیں کہ آپ نے فتاور عز و جا کی کتنی جلدے کا مطالعہ کر لی آپ نے باہر شریعت کس نے بل استیاب پڑھ لی پھر اسی طرح آپ دیگر کتابوں کے بارے میں پوچھتے رہتے ہیں اور الحمدللہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ اس انداز سے طلبہ میں ذوق پیدا کرتے ہیں کہ طلبہ اپنا جہاں مطالعہ کرتے ہیں جو ان کی درسیات میں شامل ہے اس کے ساتھ ساتھ فرائض علوم کے حوالے سے بھی ان کا ذہن بنتا اس کا مطالعہ کرتے ہیں ان کے مدنی پھول لکھتے اور اس انداز سے ان کی تربیت ہوتی کہ وہ علم دین بھی حاصل کر رہے ہوتے رائے خدا زوجن میں سفر کرتے اور بارہ بارہ ماہ کے مدنی قافلوں کے بھی مسافر بنتے ہیں تو مدنی چینل کے ناظرین کو بھی چاہیے کہ وہ مدنی مذاکروں کے ساتھ اسی انداز سے مربوط رہے اور اس کی برکتوں سے مالا مال ہوتے رہے صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علیہ وسلم پیارے باپا جان آپ نے جو ہے وہ عشق و محبت کی باتیں بتانے کے ساتھ ساتھ یہ تو بتا دیا کہ اگر کوئی یہاں پر کھجور کھاتا ہے اور کھاتے بھی ہیں تو کھجور کھانے میں کوئی حرج بھی نہیں ہے اور اگر وہ امید ہے کہ سواب کی نیت سے کھا رہا ہے تو اس کو سواب بھی ملے گا آپ یہ رشاد فرمائیے کہ کھجور تو کھالی اب اس کا جو بیج ہوتا ہے وہ تو مومی طور پر نہیں کھایا جاتا یا تو اس کو ہم کیا کریں کہ پھینک دیں اسے اور سنبھالنا تو بعض اوقات اتنے سارے ہو جاتے ہیں کہ سنبھالنا بہت مشکل ہو جاتا ہے تو اس کا کوئی آسان حل بتا دیں کہ اس کی جو بظاہر اس کو پھینکنے کے ہمیں نوبت نہ آئے مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفہ و تعالیمہ کی خجور کے بیج جس نے خجور کھائی تو اب بیج کا کیا کریں تو یہ بیج جو ہے نا اس کے میں نے اپنے طور پر کئی بار ایسا کیا ہے اس کو کہ سروتہ چھالیا جس سے کٹتے ہیں اس سروتے کے ذریعے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر گئے چھوٹے ٹکڑے کر کے لیبیا میں بھر دیا یہ پھر رکھتا دم ہے تو وہ ٹکڑے کھا لیے اسی طرح مطلب یہ کہ آپ بھی چاہیں تو کر سکتے ہیں سروتے سے اس کے بہت بار ایک بار ایک کترن کر لی اس کی وہ کھا لی یہ نہیں کھائی جاتے تو اس کو اپنے تھنڈا کر دیں کسی جگہ دفن کر دیں اسی جگہ جب پیر نہ پڑتے ہو یا تھنڈا کرنے کے اوراک جو سمندر میں ڈالے جاتے ہیں اس میں ڈالتے ہیں وہ تھنڈے ہو جائیں اس طرح کی یہ بھی سب عدب کی باتیں ہیں کہ نعوذ باللہ بے عدبی میں تو پھینکے گا نہیں ویسے اگر کسی نے پھینک بھی دیا تو اس کو ہم گناہ گار نہیں کہیں گے مگر وہ مدینہ کی خجور کا بھی جو کوئی پھینک کے تو یہ مزا نہیں آتا ہاں مدینہ منورہ میں کسی نے خجور کھائی اور بھیج وہیں مدینہ کی فضاؤں میں ڈال دیا تو وہ دوسری بات ہے لیکن یہاں آ کر مدینہ سے باہر اس کو پھینک نہ سب مال کے رکھے آدمی وہ عدب کی جگہ رکھ دے اسے کہ جہاں بے عدبی نہ ہو ما عدب بانسیب واللہ تعالیٰ اعلم ورسول اعلم عز و جل و صل اللہ تعالیٰ علیہ و علیہ وسلم صلو علیہ ربیب صل اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہی باپا باتیں مکہ مکرمہ کے بارے میں بھی ہوں گی مکہ مکرمہ کا بھی احترام ہے اس کی چیزیں بھی ماشاءاللہ قابل احترام ہیں ہمارے پیارے آقا صل اللہ تعالی علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ کو تو 53 سال تک اپنے قدموں کو قدموں سے نبادا اس لیے وہ مکہ بھی اللہ کا شہر ہے اور بہت ہی بابرکت شہر ہے بہت ہی بابرکت شہر ہے مدینہ بھی بابرکت ہے یہ دونوں شہر ہمارے مطلبیں لئے تبرک ہے برکت والے اس کی چیزوں کا بھی اترام ہو بغداد شریف ہے جیسے کہ ہمارے غوثباک کا شہر ہے تو ایک نسبت ہے کہ ہمارے وہ بھی پیر و مرشد ہیں غوثباک تو ان کے شہر میں کوئی جائے یا ان کے شہر کی کوئی چیز ملے بغداد شریف اس کا بھی اترام کرے گا کربلا شریفی کوئی چیز ملے تو امام علی مقام کی نسبت کربلا شریف کو حاصل ہے اس کا بھی اترام کرے گا تو پائے گا ہم لوگ کربلا شریف حاصل ہوئے تھے تو ہم تب یعنی کے اس وقت الحمدللہ اسلامی بھائیوں کا روز آتا تو نیرے فرات کا پانی ہم لوگوں نے مسم نہیں پیا قصدر نہیں پیا ہمارا ذہن یہ تھا کہ نیرے فرات کا پانی نہیں پینا یہ وہ پانی جس کے لئے علی اصغر کو ترسایا گیا ننے علی اصغر کو نوجوان علی اکبر کو ایک قطرہ نہیں پینے دیا گیا ہمارے حقہ ہمارے امام امام علی مقام کو اس نیرے فرات کے پانی کو نہیں پینے دیا یہ پانی اپنے کو نہیں پینے تو ہم نے نیرے فرات کا پانی نہیں پیا البتہ ہم نے نیرے فرات کے پانی سے اپنے گناہ جھاڑے اس سے وضو کیا ضرور پڑی تو پانی اس کا نہیں پیا ہم پانی اپنا ساتھ تھا ہمارا اس سے ہم نے سیدنا حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پر افطار کیا نیرے فرات کا پانی ہم نے نہیں پیا وہ اسی محبت میں اہلِ بیت کی محبت میں اپنے وہ نہیں پینا ہے یہ پانی امام علی مقام پر اور گلشن رسالت کے مہتے پھونوں پر پاک بی بیوں پر جو پانی بند ہو گئے ہم نہیں پییں گے حضرت سیدنا حسن رضا خان علی رحمت اللہ حنان فرماتے ہیں خوشک ہو جا خاک ہو گئی خاک میں مل جا فرات خوشک ہو جا خاک ہو گئی خاک میں مل جا فرات خاک تجھ پر دیکھ تو سوکھی زبانے اہلِ بیت خاک تجھ پر خاک تجھ پر دیکھ تو سوکھی زبانے اہلِ بیت تیری قدرت جانور تک آپ سے سین راب ہوں تیری قدرت جانور تک آپ سے سین راب ہوں پیاس کی شیدت سے تڑپے بے زبانے اہلِ بیت یا ننے علی اسگر رضی اللہ تعالیٰ مراد ہے کہ بے زبان چھ مہینے کے حقیقی مدنی منت پیاس کی شیدت سے تڑپے بے زبانے اہلِ بیت زخم گانے کو تو آبے تیغ پی نے کو دیا خوب دعوت کی بلا کر دشمنان اہلِ بیت خوب دعوت کی بلا کر دشمنان اہلِ جائے جائے گھر لٹانا جان دینا کوئی تم سے سکھ جائے جانِ عالم ہو فدا اے خاندان اہلِ بیت کس شقی کی ہے حکومت آئے کیا اندیر ہے